انگریزی کے مہان لیکھا گور پرکھات ناٹکار وولیم شیکسپیئر کی کرتی رومیو اینڈ جولیٹ کا ایک مشہور قطن یعنی نام میں کیا رکھا ہے غلاب کا نام کچھ اور بھی رکھ دیا جائے تو بھی اس کی سگند اتنی ہی میٹھی رہے گی لیکن شیکسپیئر کے خطن سے اولٹ اتر پردیش میں دکان اور دکان مالک کے نام بتانے والے ایک آدیش پر ویباد ہو گیا ہے دراصل چار دنوں کے بعد ساون کا پویتر مہینہ شروع ہو رہا ہے ہر دوار سے گنگا جل بھرنے کے بعد دیش کے الگ الگ حصوں میں کامڑیے جاتے ہیں اس پرم میں اتر پردیش کے بڑے علاقے سے شبھک کامڑیاتری گزرتے ہیں جس میں مزفن اگر ایک بڑا کیندر ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مزفن اگر پولیس نے کھانے پینے کی دکانوں کے لیے ایک آدیش چاری کیا ہے جس میں دکان کے باہر مالک اور کرمچاری کا نام لکھنے کو کہا گیا ہے آدیش کے مطابق پھل کی رہڑی لگانے والوں کو اپنا نام رہڑی پر لکھنا ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر نام لکھنا ہوگا وہ غلط نام نہیں لکھ سکتے غلط نام پر پھل ویچنے والے جو ہیں ان کے غلاف کاروائی ہوگی اسی طرح ہوتل مالک کو اپنا اور اپنے کرمچاری کا نام ہوتل کے بورڈ پر لکھنا ہوگا جس سے کامڑی آتری کو یہ جانکاری مل پائے کہ وہ جس ہوتل میں کھانا کھا رہے ہیں یا کھانے جا رہے ہیں یا پھر جس دکان سے پھل خرید رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مزفن اگر پرشاسن کے اس آدیش کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی جگہوں پر پھلوں کا ٹھیلہ لگانے والے اب اپنے ٹھیلوں پر اپنے اپنے نام کے پوسٹر بھی لگانے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں تصویریں پپو پھل دیکھا آپ نے پپو پھل ہے یہ خیر یہاں پر دیکھیں مونو جوس سنٹر کئی راجنیتک دل اور ساماجک سنگٹھن مزفن اگر پرشاسن کے اس آدیش کا ویرود کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے ادھیا شکلیش آدم نے اس فیصلے کا ویرود کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کیا انہوں نے لکھا کہ جس کا نام گڑڈو منہ چھوٹو یا پتے ہے اس کے نام سے کیا پتا چلے گا؟ انہوں نے آگے لکھا کہ کوٹ کو اس فیصلے پر خود سنگیان لینا چاہیے ایسے آدیش ساماجے کا پراد ہیں یہ شانتی پور ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش اسود دین اویسی بھی اس آدیش کے خلاف کڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی تلنا ہٹلر کے فیصلے سے کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اب ہر ٹھیلے کے مالک کو اپنا نام بورٹ پر لگانا ہوگا تاکہ کوئی کامڑیاں غلطی سے جرمنی کے نازی خال سے کر دی ہے جبکہ کانگریس پوچھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے آرثک بوئی کارٹ کی دشا میں اٹھایا گیا قدم ہے یا دلتوں کے آرثک بوئی کارٹ کا کن ملا کر مزفر نگر پشاسن کے سادیش پر اب گلا کاٹ راجنیتی ہو رہی ہے ستہ پکش اور وپکش دونوں طرف کے نیتاؤں کو ووٹوں کے دھروی کرنڈ کی لہلہاتی فصل دکھ رہی ہے جسے کاٹنے کے لیے وہ کوئی کور کا سر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں آرڈر اے اتھر پردیش کی یوگی عدیدہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بوائکوٹ کر دے دے اس طرح کا بوائکوٹ ہو رہا ہے اتھر پردیش کی سرکار کی طرف سے یہ کرنا جو یہ کھاوری آترہ پر یہ پروپوس کر رہے ہیں اس کے پیچھے منشاہ ہے اکنومک بوائکوٹ آف مسلمز کو نورملائز کرنا کیسے آرثک بہشکار کا سامان نکرن کرنا ہے مسلمانوں تو اس منشاہ کو تو ہم کامیاب کسی کے لیے نہیں ہونے دیں گے کیا اس دیش میں ہندو مسلمان بھائیوں کی طرح سے نہیں رہتے ہیں کب تک یہ سازشیں چلتی رہیں گی کب تک یہ ایک دوسرے کو الگ کرنے کی سازش ہوگی الگ بھی کرنا اور مسلمانوں کو اور غریب خاص طور پر غریب مسلمانوں کو بے روزگار کرنا کیا مناسب ہے کامڑی آترہ میں بہت بڑی آستھا رہتی ہے لوگوں کی تو اگر آپ بیچ کے راستوں میں جس طریقے سے بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جس میں بہت سارے ایسے آئیٹم ہیں جو وہ نہیں کھان پان کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں مددوں سے ہٹانے کے لیے پرشاسن کے پیچھے جو شاسن ہیں ہمارے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اب دیکھیں نام بتانے والے آدیش پر نانسٹوپ راجنیتی کے بیچ مزفن اگر پولس پرشاسن کی طرف سے ایک بیان آیا ہے ڈی ایم اور ایس پی دونوں نے کہا ہے کہ نام لکھنے والا آدیش صرف کامڑ یاترہ مارگ میں ساون مہینے کے لیے ہی ہے کامڑیوں اور ستانی دکانداروں میں کسی طرح کا ویباد نہ ہو اس لیے ایسا کیا کیا ہے حالکہ ستانی دکاندار اور تھیلے والے نام لکھنے والے آدیش کو صحیح بتا رہے ہیں ان کا ترک ہے کہ کامڑ یاترہ کے دوران کسی طرح کی سمسیہ نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے اپائے کیا جائیں جو ہو بھی رہے ہیں لگ بھگ دو سو چالیس کلومیٹر کا کامڑ مارگ ہے اس میں جتنے بھی کھانپان کے دکانے ہیں چاہے وہ ہوترل ڈابے ڈھیلے جہاں سے بھی کامڑیے اپنے خات سامنگری خرید سکتے ہیں ان سب کو یہ نردیشت کیا گیا ہے کہ اپنے پروپرائیٹر کے یا کام کرنے والوں کے نام ضرور ڈسپلے کریں یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی پرکار کا کوئی کنفیوزن کسی بھی کامڑیے کے اندر نہ رہے اور ایسی ستیتی ناؤتپنوں کی کہیں کوئی آروپ پر تیاروپ ہو اور بعد میں ایک اندرسہ کی ستیتی پر میرا نام بابو بابو آپ کو پرشاشن نے بولا ہے کہ جیسے کی اپنے ریسپلن کی جو نام آپ نے لکھا اس پر آپ کا اصلی نام ہونا چاہیے اصلی نام نہیں رہا میرا تو اصلی ہے مگر انہوں نے کہا کہ محمد لگاؤ یا وہ لگاؤ یہ لگا آپ نے پھر مجبوری یہ بالکل ایک دم سے غلط فیصلہ میں مانتا ہوں کیونکہ اس میں کیا ہے پرشاشن یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی دکان کو ہندو مسلم سری کسائی میں توڑ دیں آپ ہندو کو بتائیں کہ بھئیہ یہ مسلمان کا ہوتل ہے یہ مسلمان کو بتائیں یہ ہندو کا ہوتل ہے یہ پرشاشن نے لگایا ہے پرشاشن نے کہا کہ آپ کے ٹھیلی پہ بینر لگنا چاہیے اپنے نام کا لاب تو انہوں نے پتہ سے لگا ہے کیا نام اس کا کیا لاب ہوگا اس سے کیا نہیں ہوگا بلی ہو جاگا کاؤڑ میں تو ڈیلی لگنے کی نہیں فلال نام دیکھ کے پلکھری لگا باہاں ہو نردی سائے ایک طریقے صحیح بھی ہے جو پلیس نے نکالے وہ ایک طریقے میں جو لگتا ہے صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر خوئی بھی اگر مزدور مسلم ہے اگر وہ کام کر رہے ہیں یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں اب اسے دس پندرہ دن سے اگر گھر پر بیٹھا دیا تو وہ کہاں سے انکم پراب کرے گا کیسے گھر چلائے گا مزدور نگر پولیس کے نردیش کے بعد جگہ جگہ پر ڈھابوں پر بالکپو کا نام بکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں خطولی بائی پاس کے پاس بنے شاکشی ٹو اس دھابے پر آپ دے سکتے ہیں کی پروپریٹر کا نام آپ کو یہاں پر نظر آئے گا لکھا ہوا ہے پروپریٹر اکشہ پرتاب سنگھ یعنی کی مزدور نگر پولیس کے نردیش کے بعد یہاں پر بقائدہ پروپریٹر کا نام لکھا ہوا ہے اور اب کچھ کالپنے کودھاروں سے سمجھئے کی مزفن اگر پرشاسن کو یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا ہے جسے دکان کا نام ہے درگا مشتھان بندار لیکن اس کا مالک ہے دانش دکان کا نام ہے کرشنا ٹی سکول ٹی سٹال لیکن اس کے مالک کا نام ہے کامران کسی ہوتل کا نام ہے شنکر بھوچ نالے لیکن اس کے مالک کا نام سلیم سوچیے ذرا اسی طرح جیسے کسی نے ہنمان ہوتل کھول لیا ہے لیکن مالک کا نام ہے ہدایت یا پھر ادھارن کے لیے کسی دکان کا نام ہے برہمہ میڈیکل سٹور لیکن اسے کوئی برہان نام کا شخص چلا رہا ہے اسی کا اشارہ کر کے یو پی کے ایک منتری جی دو ہفتے پہلے ہی مزفن اگر پرشاسن کے اس فیصلے کی نیتر چکے تھے اس ویسلے کے پیچھے صرف کالپنے کو دھارن نہیں ہے بلکہ کچھ گھٹنائیں بھی ہیں جس میں دکاندار اور گراہ کے بیچ بھی بات ہوا جیسے جولائی دو ہزار تیس میں اتر پدیش کے مزفن اگر میں ہی ایک مسلم شخص ایک ہندو دیوتا کے نام پر ڈھابا چلا رہا تھا جب ہندو پکش کے لوگوں کو اس کی جانکاری ملی تو انہوں نے اس کا ویرود کیا اور پھر اس معاملے میں پولیس کو دکھل دینا پڑا اسی طرح اگز دو ہزار اکیس میں اتر پدیش کے مطرہ میں ایک مسلم یوک شرینات ڈوسا کے نام سے سٹال چلا رہا تھا جس کا لوگوں نے ویرود کیا اور اس کے بعد اس شخص نے اپنی سٹال کا نام شرینات ڈوسا کی جگہ امریکن ڈوسا کارنر کر دیا ورش دو ہزار بیس میں اتر قدیش کے آزم گھر سے بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا جب بی جے پی کے لوگوں نے ڈی ایم سے شکایت کی تھی کہ مسلم سمودائے کے کچھ لوگ ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر دکان چلا رہے ہیں اور اس سے ہندووں کو بھرمت کیا جا رہا ہے یعنی ہندو دیوتاؤں کے نام پر دکان اور مالک مسلمان اس وشے پر پہلے بھی کئی بار بی بات ہوتا رہا ہے ویسے پرشاسن نے یہ تو تہہ کر دیا ہے کہ دکانداروں کو اپنا نام لکھنا ہوگا لیکن سوچیے اگر کسی کا نام گھڈو راجو منٹو چنٹو اور پنٹو ہے تو کامنیوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کس دھرم کے ہیں یعنی پرشاسن کے فول پروف پلان میں لوپ ہول ہے ویسے پرشاسن کو ایسے آدیشوں سے پہلے اس کے ساماجک اثر کا ملیانکن کرنا چاہیے کیونکہ دکان کے باہر نام لکھنے یا بتانے کا کوئی کانون نہیں ہے اسی لئے ایسے معاملوں میں ویواد کی آشنگ کا زیادہ ہوتی ہے وہیں اس پر راجنیتی کرنے والے نیتاؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہندو اور مسلم دونوں طرح کے دکانداروں کے لئے یہ آدیش جاری کیا گیا ہے اسی لئے اس میں اگر دھرومی کرنے والے پولٹیکل ٹول کا استعمال نہ کیا جاتا تو بھی یہ سماج میں شانتی اور ویوستہ کے لئے بہتر ہوتا ہے